السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو امید ہے کہ سب ٹھیک اور ٹاک ہوں گے تو آج موجود ہے اپنا گاؤں میں اور جا رہے ممندی جنسی میں ممندی جنسی جو ہے نا وہ ہمارا پیلا ہمارا بابا پردادہ ادھر رہتے تھے پھر وہ ادھر نیچے آئے پہاڑوں سے اور ادھر آباد ہوئے تو ہمارا پیدائش بھی ادھر ہے اور آج ہم جا رہے اپنا گاؤں میں ممندی جنسی پیلا اس کا نام تھا ممندی جنسی ابھی زلہ ممند ہو گیا تو آج ہم جا رہے زلہ ممند یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہے اور یہ ہمارے دوست ہے اور یہ یہ بھی دوست ہے اس کا نام عبداللہ ہے یہ ڈاکٹر نسیر ہے اور یہ ہمارا بچائجی ہے تو چلو ہمارے ساتھ زلہ ممند ہمارا بچائی ہے ہمارا بچائی ہے یہ گھشارٹ ہے اس کا ہم کڑے ہو گئے اس کو بولتے ہیں شروک آنٹا یہ شروک آنٹا میں جتنا بھی زلہ ممند سے جو پتر آتے ہیں ماربل کا پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ماربل پتر کا جو گاڑی کڑی ہے تو زلہ ممند سے جتنا بھی گاڑی آتے ہیں اس کا ادھر وزن ہوتا ہے اور پھر اس گاڑی پر بولی ہوتا ہے یعنی کہ پورا گاڑی میزان پر کڑا کرتا ہے اور اس کا پھر بولی کرتا ہے اس کے بعد یہ پھر جاتے کھارخانوں میں اور پھر پیس پیس ہوتا ہے اور لوگ بیجتا ہے تو چلو اوپر چلتے اس کو بولتا ہے بابی مومنت اسے جو ہے نا مومنت ایجنج سٹارٹ ہوتا ہے ابھی ہم بابی مومنت سے نکل گئے اور زل مومنت سٹارٹ ہو گیا اور یہ سامنے ٹریفیک والا بھی کڑا ہے گاڑی کو چھک کرتا بتا نہیں کیا مسئلہ ہے پہلا ہی در یہ ٹریفیک والا اور پولیس والا نہیں تھے یہ جب زل ہو گیا تو ابھی در پولیس پیا گیا اور ٹریفیک والا بھی آ گیا سب لوگ آ گئے در اور یہ جو بازار ہے اس کا نام ہے اکاغن یہ اکاغن کا بازار ہے سامنے فیکٹری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹل کا فیکٹری ہے ماشاءاللہ زل مومنت میں سٹل فیکٹری بھی ہے اور یہ ندی ہے یہ جو ہے بارش کا پانی ہے اوپر ڈیم بھی بہت بنائے امران خان کے حکومت میں بہت سارے ڈیم در بنا ہے تو جا رہا ہے اوپر چلو وہ بھی دکھائیں گے اور یہ میں نے آپ لوگ کو دکھایا سٹل کا فیکٹری اور انشاءاللہ اوپر چلتے ہیں وہ ڈیم بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ تو بھئی وہ جو سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہے ہیں یہ دیوار نہیں ہے یہ ڈیم ہے ڈیم ڈیم کیا ہوتے آپ لوگ کو پتا ہے جو جدر پانی جمع کرتے ہیں یہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے ادھر ماشاءاللہ امران خان کے حکومت میں بہت سارے ڈیم ادھر بنائے ظلہ مومن میں یہ جو آپ کو یہ درخت نظر آ رہے پہلا اتنا سرسبز نہیں تھے کیونکہ ادھر پانی نہیں تھے ابھی آپ جتنا بھی اوپر جائے گا یہ پہاڑ ماشاءاللہ بہت زیادہ انہیں کے سرسبز ہو گئے کیونکہ ادھر ابھی پانی جمع ہو رہے بارش کا پانی آتا ہے تو اللہ پاک امران خان کو لمبی زیندگی دے ہمارا دل سے دعا ہے امران خان صاحب کے لئے تو یہ بہت سارے ڈیم امران خان نے ادھر بنائے ہے اور پانی جمع ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے علاقہ کو یعنی کہ بہت زیادہ سرسبز ہوتا ہے چلو اوپر بھی چلتے دکھاتے کیا کیا منظر ہے اوپر ہم کوشش کرتے کہ اوپر پانی کے پاس جائے ابھی تو ہم میں نے آپ لوگ کو صرف دیوار دکھایا اوپر جاتے کہ پانی کتھر ہے صحیح ہے تو پانی انشاءاللہ خوشش کروں گا کہ پانی دکھاؤں گا آپ لوگ کو داو ماشااللہ دیر خیستہ سی ہے ترالیلو تو بھئی ہم پہنچ گئے پانی کے پاس میں نے آپ لوگ کو بولا کہ میں خوشش کروں گا کہ پانی کے پاس میں پہنچ جاؤں تو یہ ہے وہ ڈیم جو بنا ہے اور یہ ہے پانی دیکھ لیا ادھر سے پانی ہے اور ماشااللہ بہت بڑا ڈیم ہے ادھر تھا کہ یہ جال بھی بنایا ہے لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے یہ گر گیا ہے یہ پتر پر میں کڑا ہوں جاؤں گا تو ماشااللہ یہ بہت بڑا ڈیم بنائے بہت بڑا یہ ڈیم کا جو ہے نا ہمارے ذلہ مومن کو بہت سارے پائدے ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ابھی ابھی عمران خان کے گوڑا منٹ میں بنایا ہے اور یہ صرف ایک ڈیم نہیں ہے بہت سارے ڈیم بنائے لیکن ہم کوئی اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم تو بردیس میں رہتے ہیں اور آج ہم آ گئے ہیں اپنے علاقہ ذلہ مومن میں چلو اوپر چلتے ہیں یہ ایک اور پکری ہے اس کو بکور کا پکری بولتا ہے یہ بکور جو ہے نا یہ ایک پتر ہے اس کو ادھر پیشتا ہے اور پھر اسے پھوڑر بناتا ہے پھوڑر سے یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ہم پشتوں میں بولتا ہے چلو کے جو کیا لیا ہوتی ہے تو یہ پتر ہے اس کو بولتا ہے بکورا یہ اس میں پیشتا ہے اور ادھر جالتا ہے پھر اس سے کیا بنتا ہے اس سے یہ جو بردن ہے بردن وغیرہ یا جبس یہ سب اس سے بنتا ہے اس سے یہ پوڑر بنتا ہے دیکھ لیں یہ پوڑر ہے اور پھر اس پوڑر سے جو ہے نا بردن بنتا ہے اور یہ میرے خیال میں ان لوگوں کا روم ہے میں آپ لوگوں کو یہ روم دکھاتا ہوں کیسا روم ہے زبردست یہ ان لوگوں کا روم ہے دیکھ لے در یہ مزدور جو لگے نا وہ لوگ یہ در سوتا ہے ڈاکڈرہ ڈائیما یہ ابھی پہنچ گئے یہ بورٹ پر بھی لکھا ہے آگے خطرناک موڑ ہے یہ بہت خطرناک موڑ ہے دیکھ سکتے آپ لوگ اس علاقے کو بوٹتا ہے ڈن اور اس کا مور ہے در بہت زیادہ خطرناک گاڑی والا کیا کرتے ہیں ہم کو ماں نے کیا کرتے ہیں وٹیز نس بہت خلاب زیدہ اخوانی دیلائیش اوف اوہ کم اللہ بھرگیزی 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 یہ بہت خطرناک مورڈ ہے یہ عبداللہ بہت ہے جتنا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ادھر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ مورڈ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے روڈ پر کام شروع ہے ماشاءاللہ اور میں ایک مسید دکھاتا ہوں وہ اوپر جو مسید ہے نظر آ رہے ہیں یہ سڑک پہلا ہو در تھا ہم نے کئی بار در نماز بھی بڑھائی سڑک پورا ہو در وہ ہارک ہو جینہ کی رات ہیں اور، اتنا کم کردے ہے جہلوانلکہ گس لگونکہ گستے دیارہ کام شروع ہے جہلوانلکہ گستے درہی کچھ سے اور گھرہی ہمارا لیپ سیڈ میں میرے حیال میں ہوتل ہے چھوٹا سا اور میرے حیال میں چائے مائی چائے ملتا ہے عبداللہو چائے ملتا ہے جو رائیڈ سیڈ میں جو راستہ جا رہے ہیں یہ پنڈیالے کی طرف جا رہے ہیں یہ بورٹ پر لکھا بھی ہے پولی سٹیشن پنڈیالے رائیڈ سیڈ میں اور سیدھا جو ہے نا پہلا نا کی طرف جا رہے ہیں تو بھئی پہنچ چکے ہیں غاخ ہے اس جگہ کا نام جو ہے نا اس کا غاخ ہے نامے ہم ہم پشتوں میں اس کو غاخ ہے بولتا ہے تو ادھر سے نیچے پوری جگہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں وہ بہت سورت منزل ہے بہت زبردست جگہ ہے یہ بورنامیٹ نے پارک بنائے ادھر لوگ جاتے ہیں پارک میں بچے اور فیملی کے ساتھ کیلتا ہے اور یہ جو ہے نا ہمارا ہو گیا زل عمومن اور یہ ماشااللہ ساتھ میں مسجد بھی بنا ہے نماز کے لئے مسجد اور چیک کوئن بھی بنا ہے ادھر مومند ایجنسی کا بازللہ مومن صوری نا 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 قادم نا بہت دیا اکپل چینل ہے یہ لئے اکپل چینل لئے گئی نا پہلات کیا یہ ابھی ہم پہنچ گئے غلہ نائی یہ جو بازار آگیا یہ رائٹ سائٹ میں ہیٹ کوارٹر ہے غلہ نائی کا پہلا زمان میں جو ہے نا ادھر ہمارا ملک جو تھا ادھر کا ملک ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا ایک ملک ہوتا تھا وہ پیسلہ کرتا تھا عبداللہ وہ یہ سائے نا تو وہ ہمارا جو پیسلے تھے وہ ادھر ہوتے تھے ملک کے واسطے سے آج کل جو ہے نا ادھر گورنمنٹ آیا ہے اور ابھی آج کل وہ مسئلے مسائل ختم الخمدللہ تو آج کل گورنمنٹ ہے ادھر جج ہے عدالت ہے تو آج کل عدالت پیسلے کرتے ہیں یہ ابھی ہم چاندہ میں کڑے ہو گئے یہ جو گاؤں ہیں اس کا نام ہے چاندہ اور یہ ماشاءاللہ گراؤنڈ بنا ہے اسٹیوڈیو میں اور بچے کیل یہ دوسرا ایک غلنہ میں اسٹیوڈیو میں آ رہے گیدر آہ چاندہ میں ہے تو ماشاءاللہ کیل کلے بھی جگہ بنے ہیں چلا عبداللہ بھائی اور یہ آگیا ہوتل تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بہت بھوگ لائے کیونکہ ایک بجا قریب ہے بیس من کم ایک بجا ہے تو بھوگ لائے تھوڑا سا کانا کھائے گا اور پھر انشاءاللہ نگلے گای درسیوڑا مرحب 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 اب ہی جو بازار آ گیا اس کا اس بازار کا نم م یا میند ہے یہ بڑھ مشہور بازار ہے میاں منت ہے اور ادر جو ہے نا یہ برتن جو ہوتا ہے نا کانی پینی کا جو برتنے ہو یہ بہت سستہ ملتا ہے کیونکہ ادر افغانستان کا پورا سامان ادر سے ہاتا اب دول اپنی الل افغانستان سے جتن بھی سامان ادھر امپورٹ ہوتا ہے تو وہ سب ادھر آتے پہلا یعنی کہ میاں منڈی میں آتا ہے پہر ادھر سے نیچے جاتا ہے پشاور میں یا شب قدر میں جتنا بھی نزدیک جو سیٹیز ہیں ادھر پر جاتا ہے عبداللہ بھائی ادھر کا کیا بہت مشہور ہے میاں منڈی کا مشہور چیز میاں منڈی بازار کا بلکہ سار گندہو کا نسوار ہے نسوار کا انتخابی نیچاری وہ مشہور ہے ادھر کا نسوار بہت مشہور ہے زبردست دو زبردست دو زبردست دوزین سار tuh ادھر کے بہت مشہور لکھر کہ پاک starting ادخاب ش اسے کے دابز سار گندہ کے مаздارے میں ماشاءاللہ ادھر تھی دبائی بھی بنایا ہے ایسے دتا کے لیے دبائی بیت آیا تھا شیخ صاحب آیا تھا ماشاءاللہ زبردست یہ ماشاءاللہ ادھر یہ جو ٹنل بنا ہے ناکی کا ٹنل جو ہے اور پھر یہ خوبصورت سا جگہ بھی بنایا ادھر پارک بھی بنایا لیکن آج کل سردی ہے تو سردی کی وجہ سے یہ گاز سک گئے ہیں تو اس کا جب افتتا تھا تو شیخ محمد بن عزاید النحیان ادھر آئے تھے شیخ محمد بن عزاید النحیان منی منی تنکس فار کمین ہیر ابھی ہم پونچ گئے اٹا بازار اس بازار کا نام ہے اٹا اور ادھر کا روش بہت زیادہ مشہور ہے روش ایک گوش بناتا ہے ہمارا پتان لوگ اس کو ہم روش بول دے تو ابھی جا رہے ہیں اور روش کے پاس دوپیر کا کانا بھی کھائے گا اور نماز بھی در پڑے گا پھر انشاءاللہ نکلے گا ادھر سے کونسا اٹل اٹر مشہور ہے برکت ماما برکت ماما یہ عبداللہ بھی بولا یہ ادھر برکت ماما کا اٹل بہت مشہور ہے محبود 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 اے آ بعض محبود محبود اےangs محبود موسیقی 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 ماشا اللہ یابلوک دیکھ سکتا ہے اس کو بولتا ہے روش موسیقی 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 ماشا اللہ موسیقی موسیقی اتنا زبردستہ کے پوچھو بات ہمارا اپنا کانا بہت زبردستہ ہے جو جو ہم اپنا گاڑی میں بناتا تھا لیکن ابھی جو ادھر کا کانا ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے ہال سے بھی زیادہ زبردست ہے عبداللہ بھائی یہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ریور بھی ہے اور دوس بھی ہے اور پیچر ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاواریو آئیم فائن تو پہنچ چکے ہیں اپنا دادا کے گاؤں میں یہ جو پیچر آپ کو گاؤں نظر آ رہے ہیں چار پانچ گر ہے اور اس طرح بھی گاؤں ہے تو یہ ہمارا دادا پر دادا کا گاؤں ہے اور یہ جو زمین ہے ادھر سے لے کر ادھر تک وہ جو آپ کو چوکی نظر آ رہنا ادھر تک الحمدلہ ہمارا اپنا زمین ہے یہ پورا ہمارا اپنا زمین ہے اور ابھی پہنچ گئے کیاٹے میں چار بجے صبح نکلیتے ہیں اور چار بجے ادھر پہنچ گئے تو ابھی واپس بھی جانے لیکن رات کو پہنچے گا اللہ خیر کرے تو ادھر ظلم اومن کا میں آپ لوگو یہ اور چیز دکھاتا ہو یہ جو پیچھے میرا غار نظر آ رہے یہ پہاڑ ہے اوپر اور نیچے جو ہے نا غار ہے تو اس غار کو ہم پشتو زبان میں بولتا ہے سمسا تو یہ آجاو میں دکھاکے اندر اس کا جگہ زبردست یہ کو بولتا ہے سمسا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ہٹ دیکھ لیں اور اس کا چوڑائی آپ لوگ دیکھ لیں تو پرانے زمانے میں جو لوگ تھا اس میں سوتے تھے تو لوگ یہ پہاڑوں میں سمسا بناتے تھے تو سمسا کا یہ نہیں کہ پہلہ کیا ہے یہ گرمی میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردی میں یہ گرم ہوتا ہے تو آج کل وہ زمانہ ختم ہو گئے ان لوگوں نے ابھی لکڑی رکھا ہے یہ گاس رکھا ہے گائے کے لیے اور کچھ اپنا سامان رکھا ہے تو یہ بھی ہمارا اپنا سمسا ہے جو ہمارا دادہ پر دادہ تھے ان لوگوں نے بنائے تھے چلو ڈاکٹر صاحب نگلتے ہیں چلو ٹھیک اختیات کرو ایسا نہیں سر لگ جائے گا آرام چاہر آپ سے آج جائے وابس ہو گئے بھائی ابھی ساڑھے چار بجے شام کا اور وابس ہو گئے اور صبح کا نکلیتے ہیں گر سے اور ابھی اتھر پہنچ گئے تو ابھی ہمارے در سے وابس ہو گیا تو رات کو پہنچ جائے گا گر میں ابھی پھر سب اوسا ہوں گے کیونکہ پچھلے دنوں میں پیشاور گیا تھا اور اتھر سے بھی لیٹ آیا تو پھر گر میں سب ہو ساتھ ہیں یہ لیٹ کیوں آیا so what is this لگا آپ کو پتہ ہے ہمارا بٹان لوگ یہ نا دیر سے جب لڑکے باہر گھومتے ہیں تو بڑے اس کو ڈانتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ دیر سے نہیں گھوم ہو باہر جلدی آ جاؤ گا اور جلدی سو جاؤ رات تو ابھی ہم وابس ہو گئے